مرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے وجہ تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ تیز تخارہ یا روحانی علاج کا آپ کو مسئلہ ہے یا کوئی پریشانی ہے تو کمیٹس بوکس میں اپنا اور اپنا نام نہ لکھیں ہم ظاہر ہے آپ کا نام کبھی بھی لائف نہیں آنے دیں گے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا نام اس طرح یا اپنی والدہ کے نام کی بیعت بھی نہ کریں آپ کو ہم جب میسیج سرنڈ کرتے ہیں آپ کے کمٹس کے لیے تو پھر وہاں پر آپ اپنا جیسے ہمارا فیس بوک ہے میسنجر ہے میری پوری کوشش ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ ٹائم آپ لوگوں کو دے سکوں اور میسنجر پہ آسانی سے میں آپ سے رابطہ کر سکوں کیونکہ جو آپ سے بات کی جائے تو مجھے اس بارے میں پتا ہو رہا مسئلہ جب میں آپ سے نام پوچھوں تب آپ مجھے نام بتائیں بس اتنی سی گزارش ہے اگر کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے اپنی بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کے بھرپور مدد کی جائے گی آج کی بہت پیارے عمل اور وزائق کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے شروع کرتے ہیں اللہ تعالی حیاء اور کرم والا ہے جب اس کا بندہ اس کے آگے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کو حیاء آتی ہے کہ کچھ عطا کر دیں آج صرف جو کشمکش ہیں جو پریشانی ہیں جیسے وائرس کا اٹیک ہے ان سب کو لے کر مجھے بہت تکلیف ہے کہ یہ سب خوکیا رہا ہے بس آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ اپنے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی اچھے لوگ ہیں جو اس چیز کے حق دار ہیں ان کی مدد کریں تو ان کے گھر میں اگر کھانے کو نہیں ہے تو تھوڑی سے اگر آپ کے پاس جتنی صاحب استعاد آپ میں ہیں یا صاحب استعاد ہیں تو ان کو ضرور دیں کچھ کھانے کے لیے بھی دے سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے صدقہ جاریہ تو موت تک کو ٹال دیتا ہے تو آپ بس اس چیز کا خیال رکھیں یہی سوچیں کہ ہم اللہ پاک نے ہمیں شفا دیا یا ہمیں بچایا تو ہم صدقہ جاریہ کہ تو اب بھی ہم کسی کو کوئی چیز سے دیتے ہیں آج جو میں عمل آپ کو بتانے لگی ہوں میرے بہت اچھے بہن بھائی ہیں انہوں نے میرے عمل کو بہت زیادہ پسند کیا ایک میری بہن کی ریکویسٹ آئی ہے کہ لسن کا عمل اور اس کا طریقہ آپ ہمیں بتا دیں لسن کا جو اصل طریقہ ہے جو عمل کا جو اپنے پیاروں کو لانے کا اپنے پاس یا ان کو منانے کا یا بیوی کے رشتے کا یا شادیوں کی بندیش کا جو آج میں طریقہ آپ کو بتاؤں گی کسی نے بھی نہیں بتایا جو طریقہ لوگ بتا رہے ہیں یا اس طرح مطلب کہ دڑا دڑ وظائف مطلب کہ دے دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک اس کا اصل طریقہ یا اس کا عمل نہ بتا جائے وظائف تو آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں لیکن عمل تھوڑا مشکل ہے میرے نزدیک اس کی بہت اہمیت ہے تو اپنے پیاروں کو اپنے پاس بلانے کے لئے میاں بیوی کے لئے شہر کو اپنے تابع یا بیوی کو اپنے تابع اگر کوئی مسئلہ ہے ایسا تو اس کے لئے یہ وظیفہ آپ ایک دفعہ ضرور کر کے دیکھئے گا آج میں لسن کے بارے میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں لفظ چھوٹا سا ایک لفظ ہے اول اخیر دروش شریف کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے یہ جو لفظ ہیں یہ ایک روحانی طاقت کے لئے میں بہت دفعہ بتاتی ہوں کہ اس سے اللہ پاک سے انسان کا تلق قائم ہوتا ہے اور منکشافات ظاہر ہونے لگتے ہیں اب لسن کو لسن کے جو مطلب کہ آپ حساب لگانے جو اس وظیفے کے موکل ہیں صرف 33 مرتبہ آپ نے بڑھنا اور اس وظیفے کے جو موکل ہیں اس عمل کے جو موکل ہیں وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں ترقیقہ اس کا یہ ہے ایک پورا پھول لسن کا لیں اس کو کوشش کریں کہ اپنے گھر سے نہ لیں اگر گھر میں لسن آ بھی یہ ہے تو آپ بازار سے نہ لیں آئیں مقصد اب ایک مقصد کے لئے لے کریں کہ ہم اس کو کس لئے استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس مقصد کے لئے ہم استعمال کر رہے ہیں اور اسی کے لئے آپ نے جیسے کہ شادی کی بندیش کے لئے میاں بیوی کے لڑائی جھگڑوں کے لئے یا اس طرح کا مسئلہ ہو اپنی چاہت اپنا پیار یا کوئی پیارا روٹ کیا ہے تو اب کوئی بہن بھائی ناراض ہے اس کے لئے بھی یہ کر سکتے ہیں کسی کو کاروبار کا کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے تو اس کے لئے بھی آپ اپنے کام کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں کسی سے ہیلپ لینے کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں تیاری ایک دن میں تیار اس کو ایک دن میں کریں کسی بھی کپڑے میں اس کو لپیٹ کے دو نفل توبہ دو نفل حاجت کے پڑھ کے لسن آپ نے بلکل جائنماس کے ایک کونہ اٹھائیں اس کے نیچے رکھ دیں سامنے والا کونہ اٹھا کے سیدھے ہاتھ کی طرف اس کے نیچے لسن کو رکھ دیں کسی برطن میں ڈال گے یا کسی مطلب کہ کسی چیز کے اندر ڈال گے اس لسن کو بس رکھ دیں اب آپ نے ایک ہاتھ میں لسن جب آپ نفل پڑھ لیں توبہ کے حاجت کے نفل پڑھ لیں پھر لسن کو اپنے ہاتھ میں لیں ٹھیک ہے لسن کو اپنے ہاتھ میں لیں اور اس کو آپ نے دم کرنا ہے یا حادیو یا خبیرو یا متینو علاملو خیو یہ دم کر کے تیتیس پرتبہ اول آخر دوشی پڑھ کے اس کو لسن کے اوپر کپڑا ڈال دیں فوراں کپڑا ڈال دیں اور اس کو کپڑے کو اچھی طریقے سے بان دیں لسن کے اوپر بطلی ہوگی جیسے ہم رومال کے اندر کوئی چیز رکھ کے اس کو بانتے ہیں نظور سے بلکل اسی طرح بان دیں اب اس کو آپ اپنے رات کو تکیے کے نیچے رکھ کر سو جائیں اور ورد کریں یہ تو لسن کا اور نفل ہوگے پھر آپ نے ورد کرنا ہے صرف اور صرف یا ودود ہو بس پڑھتے پڑھتے نام لے کے جس کو آپ پکار رہے ہیں جس کو آپ بلاؤ رہے ہیں نام لے کے آپ سو جائیں لسن سیدھی سائیڈ پر رکھیں چھوٹے چھوٹے چیزیں عمل میں بہت احمد رکھتی ہیں صبح اٹھیں اگر دھوپ بہت تیز ہے تو لسن کو دھوپ میں رکھیں اگر دھوپ نہیں دیز تو پھر چھولے کی گرمائی جیسے آپ کوئی کھانا بناتے ہیں تو چھولے کی نیچے رکھتے لسن جتنی دیر وہ لسن اس جگہ پر زیادہ دیر نہیں رکھئے گا اس طرح جو موکل ہیں جن کے نام لے کر آپ نے پکارا ہے جو فرجتے ہیں وہ اس تک پہنچ جائیں گے اور جتنی آپ لسن کے آپ کے نیچے رکھیں گے یا چھولے کے نیچے رکھیں گے یا دھوپ میں رکھیں گے اتنی ہی ان کو جلن اور ایسے کہتے ہیں ایک آگ لگ جانا دل والی سائیڈ پر لگ جانا یا ہاتھوں میں لگ جانا یا اس طرح تو اس طرح ہوتا ہے وہ اتنا بیچارہ در کہ جب تک وہ آپ سے ملنے لیں گے ان کو بھی سکون نہیں آئے گا اور آپ ان کو کیچنے کے لیے یا اپنے پاس بولانے کے لیے آپ پہ دماغ ہی کافی ہوگا لیکن جب دس سے بندرہ منٹ ہو جائیں اتنے میں آپ کا کام ہو جائے اگر آپ کا پیارہ آپ تک ہون جائے یا اس کا فون آ جائے یا وہ آپ سے بات کر لے یا آپ کو آپ کی پکار سن لیں فوراں اس کو وہاں سے نکال کے فوراں کپڑے میں لپیٹ کے چھپا دیں تین سے سات مرتبہ یہ عمل کریں گرنٹی کے ساتھ میں کہتے ہیں زیادہ دیر نہیں لسن کو جب آپ کا کام ہو جائے لسن کو پانی میں بہا دیں اس کو کھانا نہیں ہے یا سفوردی رب کر کے اللہ کے سفورد کر کے پانی میں بہا دیں یہ ضرور کیجئے گا ایک دفعہ یہ عمل کر کے دیکھیں ایک دن کا یہ عمل ہے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دوام میں یاد رکھئے گا جساک اللہ خیرہ